بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں تمام بھائی خیلیت سے ہوں گے آج بات کرنی تھی ایگری کلچر کے بارے میں پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ کسان جو ہے ان کا احتجاج جاری ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان میں جب سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے مہنگائی تو پہلے بھی کافی زیادہ تھی لیکن جب سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے تو مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے پیٹرل ڈیزل کی پرائسیس بجلی کی قیمتیں اور اس سے ویسے تو ہر طبقہ جو ہے وہ امتاثر ہوا ہے لیکن خاص طور پر ہمارا کسان طبقہ وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں سب سے طاقتور طبقہ جو ہے وہ کسان طبقہ ہے زیمیدار بڑے زیمیدار جن کے پاس ہزاروں اکڑ رکبہ ہے آپ سندھ میں چلے جائیں جیروبی پنجاب میں بڑے بڑے سردار نواب جو زیمیدار ہیں وہ بہت زیادہ امیر ہیں لیکن دوسری طرف سب سے مظلوم طبقہ بھی یہی کسان طبقہ ہے چھوٹے زیمیدار جن کے پاس چاند اکڑ رکبہ ہے یا جو تھے کے پر لے کر زیمیدارہ کرتے ہیں تو مہنگائی کے اس دور میں وہ بہت زیادہ پریشان ہے آپ ڈیزل کی پرائیسز دیکھیں کتنی بڑھ چکی ہیں اور کسان کا تو ہر چیز جو ہے داروں مزار وہ ڈیزل پر ہوتا ہے کسان نے اپنے ٹریکٹر میں ڈیزل ڈالنا ہے پھر فصل تیار کرنی فصل کو مارکیر تک لے کر جانا اور آج کل پرائیسز بھی آپ کے سامنے ہیں تو کسان جو اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں اگر ان کی فصل اچھے طریقے سے نہ بکے تو پھر ان کی یہ ساری مہنے جو ہے وہ رائے گاں چلی جاتی ہے تو کسان احتجاج کر رہے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی مصبت جواب نہیں ملا ابھی کال تارک بشیر چیما صاحب دیکھ لیں وہ خود ایک زیمیدار ہیں لیکن انہوں نے کسانوں کے ساتھ جو سلوک کیا بہت ہی برا سلوک کیا جن کی پرزر الفاظ میں مضمت کانی چاہیے دیکھیں کسان جو ہیں یہ پولیسیکل نہیں ہیں غیر سیاسی لوگ ہیں یہ وہاں پر گئے ہیں اپنے حق کے لیے اور حکومت کو ان کی بات سننی چاہیے اور ان کے مطالبہ جو کہ بہت حد تک جائز ہیں وہ پورے کرنے چاہیے ایگری کلچر کسی بھی ملک کی ریڈ کی ایڈی کی طرح ہوتی ہے یعنی اگر کسان خوشحال ہے تو ملک خوشحال ہے اور ہماری پاپولیشن کا تقریباً سکسٹی سکسٹی فائی پرسنٹ جو ہماری پاپولیشن ہے وہ ایگری کلچر سے منسلک ہے زیمیدار جو ہیں وہ پوری سوسائٹی کو فیڈ کرتے ہیں رزق دینے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ہے لیکن کسان ایک وسیلہ بنتا ہے کہ زیمیدار جو ہیں وہ فصلیں اگاتے ہیں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں مشکت کرتے ہیں اور ہر ملک میں آپ دیکھیں جتنی بھی ڈویل کنٹریز ہیں امریکہ ہے یا جتنا آپ دیکھیں بریٹن یا دوسرے موالک وہ بہت زیادہ اپنی ذراعیت پر توجہ دیتے ہیں چینہ میں دیکھیں آپ جدید سہولتیں اور پھر بہت زیادہ ان کو سہولتیں دی جاتی ہیں تاکہ کسان جو ہیں وہ خوشحال ہوں ہمارے ملک میں ایک طرف دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے کہ ہمارے سیاسدانوں کے پاس گورنمنٹ کے پاس اربوں روپیہ ہے سیاسدان خریدنے کے لیے یعنی جب یہ ریجیم چینج اپریشن ہوا ہے اربوں ڈالر اس میں لگے ہیں اور دوسری طرف ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم کسانوں کو سبستی دیں یا کسانوں کے لیے آپ دیکھیں کہ خاد کی قیمتیں دیکھیں ڈیزل کی پرائسز پیٹرول کی پرائسز اور ڈیچ اور دیگر چیزیں کتنی زیادہ مہنگائی ہے اور جو خاص طور پر چھوٹا طبقہ ہے کسانوں کا یہ چاند دیکھر جن کے پاس رکواہ ہے اس سے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں اب دیکھیں کہ پیتر سالوں میں جتنی کریپشن لوٹ مار سیاسدانوں نے کی ہے یا دوسرے اداروں میں اب وہ ایک ایک کر کے سب بری ہو رہے ہیں اب یہاں پر ایک پاکستانی ایک عام پاکستانی وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ اگر کریپشن ان لوگوں نے نہیں کی پاکستان پر اتنا کرزہ یا لوگوں کی بدحالی یہ ہوئی ہے اتنا کرزہ چڑھا ہے پاکستانیوں پر اگر کریپشن ان لوگوں نے نہیں کی تو پھر کریپشن کے لوگوں نے کی ہے کیا کریپشن سندھ میں جو لوگ سلاب سے ڈوبے ہوئے ہیں اور امداد کے منتظر ہیں کریپشن انہوں نے کی ہے کیا جنوبی پنجاب میں جو لوگ بدحالی کا شکار ہیں چھوٹے زمیدار کیا کریپشن انہوں نے کی ہے کیا خیبر پتھونگا میں یا پلوچستان میں جو لوگ قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کریپشن انہوں نے کی ہے تو پھر ڈیسائیڈ تو کریں نا کریپشن کے لوگوں نے کی ہے یعنی پاکستان کا اربوں ڈالر چوری ہو کر وہ سویس بینکوں میں چلا گیا اور اب جب سے یہ ریجیم چینج اپریشن ہوا ہے نئے انہوں نے ختم کر دیا ہے قوانین چینج کر دیا ہے اور ایک ایک کر کے ہر کسی کو رلیف مل رہا ہے تو بھئی ڈیسائیڈ کریں کہ کریپشن کن لوگوں نے کی ہے میں بات کہا رہا تھا کسانوں کے احتجاج کے بارے میں تو کسانوں کا احتجاج بلکل ٹھیک ہے اور حکومت کو چاہیے کہ ان کے مطالبات فورا تسلیم کیے جائیں کیونکہ اگر کسان جو ہیں ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے اور ہمارا ایگری کلچر تباہ ہو گیا جو کہ پہلے ہی بہت ہاتھ تباہ ہو چکا ہے انڈیا میں دیکھیں چائنہ میں دیکھیں کہ وہ زیمیداروں کو کتنی سلطیں فرام کرتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو اگر ہمارا زیمیدارہ جو ہے یہ تباہ ہو گیا تو پھر بوگ افلاس جو ہے یہ بن جائے گی پوری سوسائٹی میں اور سومالیا جیسی صورتحال ہو جائے گی تو ہمارے وزریعظم صاحب کو اس بات کا جلد از جلد نوٹس لینا چاہیے اور کسانوں کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے وہ ہمارے اپنے بھائی ہیں اور غیر سیاسی لوگ ہیں وہ کسی کا ستیفہ نہیں مانگ رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ حکومت ختم کر دیں وہ اپنے جائز مطالبات منوا رہے ہیں جو کہ حکومت کو ماننے چاہیے اور کسانوں کو سبسٹی دینی چاہیے اور خاص طور پر کسانوں کے لیے بیزل کی پرائسز کم کانی چاہیے کھاد کی پرائسز تھوڑی ہونی چاہیے تاکہ کسانوں کو رلیف ملے یہ جو بڑے بڑے جگیردار ہیں ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی ہزاروں اکڑ زمین ہے ڈیم یہ بننے نہیں دیتے بجلی یہ چوری کرتے ہیں ان کو تو کوئی پرولم نہیں ہے سیاست میں ہے ان کے پاس اور کئی طریقے ہیں پیسہ کمانے کے لیکن جو غریب کسان ہے وہ کچلا گیا ہے تو ہمارے اداروں کو ہماری حکومت کو اس پر نوٹس لینا چاہیے اور کسانوں کو رلیف دینا چاہیے تاکہ پاکستان جو ہے وہ خوشحال ہو جائے بہت بہت شکریہ جی اللہ حافظ